السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک ساتھی کا سوال آئے تھا کہ حضرت مفتی سلمان ازہری ان سے مرید ہونا کیسا ہے؟ ان کو خلافت کس سے ملی ہے؟ اچھا سوال ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو کلیر کریں گے دھیان سے سنیے سمجھ لیجئے مفتی سلمان ازہری صاحب اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے بلکہ دنیا کے ان مشہور و معروف علماء میں سے ہیں جنہوں نے ناموں سے رسالت کی حفاظت کی ہے جنہوں نے باطل کو جھوٹوں کو مکاروں کو غداروں کو برسر پیکار اعلان کر کے ان کو مہتوڑ جواب دیا ہے وہ ہے مفتی سلمان ازہری صاحب اس وقت میرے خیال سے شوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے افراد ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے مخلوق اس بندے سے بہت محبت کرتے ہیں آپ ان کے بیانات اسپیچ وغیرہ سنتے ہوں گے کہ کس طرح وہ للکار کر باطل طاقتوں کو تنہ تنہا للکار کر انہیں چیلنج کرتے ہیں اور یہ آج کے لیے بہت ضروری چیز ہے کیونکہ جس طرح کفار و مشرقین اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور اللہ اور اس کے رسول پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اسی انداز میں جواب دینے کی بھی سخت ضرورت ہے مفتی سلمان ازہری صاحب وہ شخصیت ہے جنہیں غالباً حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت و رزوان سے بھی خلافت حاصل ہے خانقہ برکاتیہ سے بھی شاید خلافت حاصل ہے اس طرح اور دیگر خانقہوں سے بھی انہیں خلافت حاصل ہے وہ ایک مشہور و معروف عالم دین ہے سنتوں کے پیکر ہیں اور ساتھ ساتھ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے اچھے سوچ رکھتے ہیں سنی عالم دین ہے ناموں سے رسالت پر مرمٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور بڑھ کر آگے آ کر قیادت کرتے ہیں جو کی حقیقت میں ایک پیر کا حصہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر قیادت کرے تو جو لوگ ان سے مرید ہوتے ہیں بلا شبا ان سے مرید ہونا جائز ہے ان کو خلافت حاصل ہے اور وہ مشہور و معروف عالم دین ہے حضور سے سچی محبت رکھنے والے ہیں اور سنتوں کی پیکر بھی ہیں تو آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھائی وہ ایک اچھے عالم دین ہے تو ان سے مرید ہو سکتے ہیں اس میں کوئی قباہت کی چیز نہیں ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے وہ جوانی میں پیر بن گئے بھائی جوانی میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے جوانی میں پیر بن گئے اللہ نے وہ طاقت وہ صلاحیت انہیں عطا کی کہ وہ اس جوانی میں بھی وہ کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے بزرگ خاموش اپنے زبانوں کو بند کر کے بیٹھے ہیں تو اسے عالم دین کے ساتھ جڑنا اور جو لوگ جڑ رہے ہیں یہ ان کے لئے بہت اچھی بات ہے گزارش ہے میرے اس پیغام کو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ